سکران ارام فرمارن رب دا قرآن فرمائن دائے سا شارت لئیے حضرت مریم نے شارت کیتا او قومہ کھنگی اے مریم قائلوں پہ سنگ کر لیم من کانا فیلمہ دے سبیہ اے مریم سانو بے وکوف کریں گی سانو بولو کہ بے وکوف کریں گی چار یا پانچ دنگا بچہ ہوئے ایک ایک کلام کرے اے مریم سہد کو لکھئے پوچھئے اے مریم سہد کو لکھئے پوچھئے اے سا لکھئے جواب کیسی اللہ دے نبی حضرت صالح سلام ساری اگلہ سنگے پیان او ساری قومہ کھنگی اے سنگی ساتھیوں اے چلیے واپس چلے ونہیں مریم لا جواب ہو گئے یہ مریم ساری قومہ جواب نہیں دے سکی جدو سارے واپس حطر لکھئے حضرت صالح سلام اپنے پنگیرے نچ دے کے شاہد کر کے آج میں اے میرے قوم انہیں عبداللہ میں رب دا بلدہ و آتانی الکتابہ رب نے میلو کتابی عطا فرماؤنی ہے و جالانی نبیہ میں قیام بچہ نے میں رب دا سون نبی بڑھ کے آیا تو ماہیا لوگو تو سا دیو بچے اور میری ماتے تو سب تو امتہ لیں جو بہتان لیں جو اور میں سنوں میں اللہ دا بندہ ہاں رب نے میلو بھیجیے و آتانی الکتابہ رب نے میلو کتابی عطا فرمانی ہے و جالانی نبیہ رب نے میلو نبوت بھی عطا فرمانی ہے لوگ آدھے نے بچہ ہے اچھا اٹھائی ہیں تو مکتاند ہے لوگ آدھے نے ماغ اللہ نبیہ سا دیو بڑھ رب نے پران پارے رب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیو کلام اور گفت گل اس راہ کی دیان کر کے ماغی آگا دیتا اے لوگو پرانے دیو بچے ہوتے ہیں میرے رب و نبیہ پارے کیاں گئے اے بچہ نہیں ہوں گا بل کے شروع دیو بڑھے نبیہ اللہ نے سونی عیسیٰ دب ملان قرآن دی اندر بیان فرمایا میں ہوتا رہنا اتفاق دانے کے مولوی صاحب دن آلما بیٹھا تھے وہ تقریب کرنے گئے تھے مولوی صاحبہ کے حاجت روا صرف اللہ ہے مشکل قشا صرف اللہ ہے صرف اللہ کے کول بھنگیا کر اور بھل کو جنی دی سکتا میرے دل میں اندر خیال آیا مولوی صاحبہ کے سونی عربہ سونی نبیہ دی شان کی تُو بڑھائیے سونی نبیہ نو شانہ میں تُو عطا فرمایا نے اور ایسا کوئی نہیں ہر بانے فرما اے دل مو دل تیو نبیہ دی شان نکلے تاکہ لوگوں سمجھا ہونے کہ ساتھ نبیہ دی شان نوالا ہے باقی سارے پیٹانے چکر نے اور یاگر کر دیا کہ سونی نبیہ نو خجور آمین تلا دو پانچیا ساتھ سال عمر ہے اچھ پاندہ آمین سونی نبیہ دا مولویہ کھن لگا باقی وہاں مولویہ پچھلو تے چڑ گیاں پہلے لگتا ہے اور چڑ گیاں اور کے ساتھ یا پانچی سال عمر ہے سونے نبیہ نے حضرت اما حلیمہ دی بار گئے چارل کی تھی اما میں نے خجور آمین لگے میرا دل کر دیا ہے میں خجور آمین میں نے خجور آمین سردی آمین مہینہ ہے اما حلیمہ پاک فرما دیا نے پترہ اے سورہ سردی آمین مہینہ ہے اے موسن کو انہیں خجور آمین کر دیا دی شکور آمین لگیا کر دیا سلمتے نو خجور آمین پیش کرے سا فرمایا وہ کیا دے کہ سونے نبیہ آپ نے دے دنے کے درے سامے خجور دے خشک تنے کھڑا اے اللہ دے سونے نبیہ مہبین کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چل دیا چل دیا اس خجور دے خشک تنے دے قریب ہونے کے آپ نے فرمایا میں نے خجور آمین ضرورت ہے میں نے خجور آمین پیش کر دیا جاتا ہے انہیں سونے نبیہ چل دے سکہ موٹا ہے خجور دا بلکل سکہ تنہ فرمایا مطمئے کے ہاتھ رکھے سونے نبیہ نے فرمایا کہ میں نے خجور آمین شاہوں کے پینڈ دا کہ میں نے پینڈ دے فرمایا اس سے ٹائم وہ ساوا ہویا وہ دیورتے فاتر لگے اس سے گوہارے لگے لوکے لگے اس سے ٹائم وہ پاک گئے خجور رکی قدمہ والا آئی سونے نبیہ نے راج راج کی خجور آمین سونے راب نے سونے محبوظ نظمت آتا فرمائے ہر شاہر سونے نبیہ نے خاتے راب نے قینات دے جبنای ہے سونے محبوظ حدیث خودسی ہے اللہ نے سونے نبیہ نے اگر دنیتے نہ بھیجنا ہوں دا کہ رب تعالی زمین ہی نہ بڑھیں دا آسمان ہی نہ بڑھیں دا شجر حجر جرم پرند جنس جنس ہر شاہر جنہوں نے ہر حقیر کوئی شاہر جنہوں نے بنے جا کر سونے محبوظ دنیتے نہ بھیجنا حدیث سونے مراد نے فرمایا محبوظ اگر میں دنیتے نہ بھیجنا اگر دنیتے نہ بھیجنا میں اپنے راب ہو منی بھیجنا فرما اس واسطے سونے دعائے اللہ پاک سانو آپ نے سونے نبی دی سچی پکی محبت اور غلامی نصیب فرمائے پاک نبی دی غلامی دی اندر موت نصیب فرمائے آمین وما علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ بڑے پاک نصیب فرمائے اللہ علیہ عوض اللہ علیہ Palیر ڈیو